موسیقی ہمزہ اور ان کے درجن اور ساتھیوں کے نظر بند یا گرفتار کی جانے کی خبر ہے یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ حال ہی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامر نتنیاہو کو یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کا دورہ اس لیے کینسل کرنا پڑا تھا کہ جورڈن نے اپنے آسمان سے ان کے جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی ایک اسرائیلی اخبار نے جورڈن میں تختہ پلٹ کی سازش کے پیچھے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے کراؤن پرنس محمد بن زائد اور اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامر نتنیاہو کے شامل ہونے کی اٹھکلیں لگائی ہیں جورڈن کو عربی فارسی اور اردو زبان میں اردن کہتے ہیں اور اس کے پورپ میں سعودی عرب اراق اور نورت ایسٹ میں سیریا ہے جبکہ پسچم میں اسرائیل موجود ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتش اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورل کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر ہے کہ جارڈن میں سیاسی اتھل پتھل اور تختہ پلٹ کی بڑی سازش ناکام ہو گئی ہے وہاں کے ڈپٹی پرائم منسٹر ایمان صفادی نے کہا ہے کہ کنگ عبداللہ سیکنڈ کے سوتے لے بھائی پرنس حمزہ اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کی طرف سے جارڈن کی سیکیورٹی اور حفاظت کو کمزور کرنے کی اندرونی سازش کو ناکام کر دیا گیا ہے صفادی نے سنڈے کو امان میں پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جارڈن کی سیکیورٹی اور اسٹیبلیٹی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کے لیے چودہ سے سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں فارمر فائنس منسٹر بسیم آواز اللہ اور شاہی دربار میں بڑے ذمہ دار رہ چکے شریف حسن بن زید بھی شامل ہیں یہ خبر جارڈن کی راجدہانی امان سے چھپنے والے اخبار جارڈن ٹائمز نے دی ہے کنگ عبداللہ کے سوتلے بھائی پرنس حمزہ کی گرفتاری کے ڈیٹیل بتانے کے لیے کی گئی پریس کانفرنس میں ڈپٹی پرائم منسٹر صفادی نے زور دے کر کہا کہ کئی سیکیورٹی ایجنسیوں نے جن میں جارڈن ہتیار بند فورس عرب فوج جنرل انٹیلیجنس اور پبلک سیکیورٹی ڈیریکٹ ریٹ نے مل کر لمبے وقت سے پرنس حمزہ شریف حسن بن زید بسیم ابراہیم عبداللہ اور دوسرے لوگوں کے ذریعے ملک کی سیکیورٹی اور اسٹیبلیٹی کو نشانہ بناتے ہوئے سرگرمیوں اور ان کے مومنٹ پر خاص نظر رکھی جا رہی تھی صفادی نے کہا کہ جانچ میں جارڈن کی سیکیورٹی کو انسٹیبل کرنے کے لیے قدم اٹھانے کے لیے مناسب وقت پر غیر ملکی ارگنائزیشنوں کے ساتھ دخل اور کچھ میسیج اس کا پتا چلا ہے ان جانچوں کی بنیاد پر سیکیورٹی ایجنسیوں نے راجہ عبداللہ کو سفارش کی کہ ان سرگرمیوں اور ان کے لیے ذمہ دار لوگوں کو حکومت کی خفیہ ایجنسی کی عدالت میں بھیجا جائے تاکہ شروعاتی جانچ کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جا سکے ان سے کہا گیا کہ حالات سے پتا چلتا ہے کہ یہ سرگرمیاں اور مومنٹ سیدھے ایک خاص مقام پر پہنچ چکی ہیں جس سے ملک کی سیکیورٹی اور اسٹیبلیٹی پر اثر پڑ سکتا ہے ڈپٹی پرائمینسٹر سفادی نے کہا کہ حالانکہ کنگ عبداللہ نے کہا ہے کہ کنبے کے اندر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پرنس حمزہ کے ساتھ باتچیت ہونی چاہیے اور اسے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی ان سرگرمیوں پر پھر سے غور کرے جو جارڈن کی سیکیورٹی سے چھیڑ چار کرتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے اور جو ہاشمی گھرانے کی ٹریڈیشنز اور اصولوں کے خلاف ہے ڈپٹی پرائمینسٹر نے کہا کہ جارڈن کی سیکیورٹی اور اسٹیبلیٹی سبھی سے اوپر ہے اور اسے بچانے کے لیے ضروری کارروائیاں کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ ملک کے جائنٹ چیف آف اسٹاف کے ہیڈ نے سیٹرڈے کو دوپہر میں پرنس حمزہ کے ساتھ مل کر یہ میسیج پہنچایا اور انہیں جارڈن کی سیکیورٹی اور اسٹیبلیٹی کو نشانہ بنا کر کی جانے والی سبھی سرگرمیوں اور مومنٹس کو روکنے کے لیے کہا لیکن پرنس حمزہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس ریکویسٹ کا نیگیٹیو یعنی نکار آتمک طریقے سے جواب دیا جارڈن کے ڈپٹی پرائم منسٹر ایمن سفادی نے کہا کہ میں یہاں زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ شروعاتی جانچ سے ثابت ہوتا ہے کہ پرنس حمزہ کے اندرونی دائرے کے لوگوں اور باہری گروپس کے بیچ کمنیکیشن تھا جس میں حکومت کے باہری مخالفین بھی شامل تھے جس کے ذریعے سے غیر ملکی لوگوں تک میسیج پہنچائے گئے تھے اس کا مقصد سازش پر عمل کرنا اور نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے توڑ پھول پھیلانا تھا اس کے علاوہ ان جانچوں سے عوض اللہ اور غیر ملکوں میں موجود مخالفین کے بیچ تعلقات کا پتا چلا جس کا مقصد جارڈن کی اسٹیبلیٹی یعنی استھرتہ کو کم کرنے کے لیے پلانس پر عمل کرنا تھا اور جارڈن کی کمزوریوں سے جڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گڑبڑی والے پلان کو لاغو کرنا تھا ڈپٹی پرائم منسٹر کے مطابق ان سازشوں پر عمل کے ساتھ ساتھ پرنس حمزہ نے جارڈن کے سماج کے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کر کے اور دوسری سرگرمیوں کے دوران انہیں نیشنل سیکیوریٹی کو کمزور کرنے والے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اکسایا تھا اس کے علاوہ شروعاتی جانچ سے پتا چلا ہے کہ پرنس حمزہ عوض اللہ کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا تالمیل رکھے ہوئے تھے جانچ میں پتا چلا ہے کہ پرنس حمزہ نے سیٹرڈے کو دوپہر دو بجے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمن سے ملاقات کے بعد دو بج کر بائیس منٹ پر پرنس حمزہ نے بیٹھک کی ایک آوڈیو ریکارڈنگ عوض اللہ کو بھیجی انہوں نے کہا کہ حالات کو آگے بگاڑنے کی کوشش میں اس کے ساتھ انہوں نے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا تھا پرنس حمزہ نے فیکٹس کو غلط طریقے سے رکھتے ہوئے گھریلو اور انٹرنیشنل لیول پر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے عربی اور انگریزی میں دو ریکارڈ کیے گئے ویڈیو میسیجز کو بروڈکاسٹ کیا تھا سفادی نے کہا کہ ان کے بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اراضوں کا نیچر اور کچھ مدد سے ان کی سرگرمیاں جس میں ملک کے خلاف شہریوں کو بھڑکانے کی کوشش شامل ہے نیشنل سیکیوریٹی کے لیے خطرہ ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ سیکیوریٹی ایجنسیوں نے ویڈیشی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ لنک والے ایک شخص اور پرنس حمزہ کی وائف کے بیچ سیٹرڈے کی شام تین بج کر پچپن منٹ کے ایک میسیج کا پتا لگایا گیا جس نے اپنے سبھی خدمات آفر کی اور ساتھی جارڈن سے باہر جانے کے لیے ایک جہاز مہیا کرنے کی درخواست کی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جارڈن کی سیکیوریٹی اور اسٹیبلیٹی کی حفاظت کے لیے مشکوک سرگرمیوں میں ویڈیشی لوگوں کی حصے داری کا ایک اور اشارہ تھا انہوں نے کہا کہ اس کی جانت جاری ہے اور قانون کے مطابق اور پوری پاردرشتہ یعنی ٹرانسپرنسی کے ساتھ اس سے نفٹا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان سرگرمیوں پر ہم نے توجہ دی ہے ہماری ایجنسیاں اسے شروع میں ہی کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جارڈن کی سیکیورٹی اسٹیبل ہے اور ہمارے لوگوں کی بیداری اور کنگ عبداللہ کی سمجھدار لیڈرشپ اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسٹیبل ہے اللہ ہمارے مضبوط جارڈن کی حفاظت کرے جارڈن سرکار نے حالانکہ اسے کھل کر تختہ پلٹ کی سازش نہیں بتایا ہے لیکن حالات اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں اس بیچ جارڈن کے بادشاہ کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈلیسٹ کے اکثر ملکوں کے بادشاہوں اور پریزیڈنس نے شاہ عبداللہ سیکنڈ کو ان کے ہر فیصلے کی سپورٹ جتانے کے لیے ٹیلی فون کیے ہیں جارڈن ٹائمز کے مطابق کنگ عبداللہ کے ساتھ ہمدردی دکھانے والوں میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ترکی مصر لبنان اور فلسطین کے پریزیڈنس رجب طیب اردغان عبدالفتہ السیسی مشیل ایون اور محمود عباس نے فون کر کے کنگ عبداللہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے مراکو بہرین قطر اور قویت کے بادشاہوں نے بھی کنگ عبداللہ کو فون کیے ہیں سعودی عرب قویت اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے کراؤن پرنسز محمد بن سلمان احمد جابر السباہ اور محمد بن زاید نے بھی انہیں فون کیے ہیں اس بیچ اسرائیل کے ایک اخبار ہارٹس کے سینئر جنرلس زاوی بریل نے لکھا ہے کہ جارڈن میں ہونے والے واقعات وہاں کی بادشاہت کو ہلانے کے لیے سیریس کوشش نہیں تھے کنگ عبداللہ نے اپنے پولٹیکل منیجمنٹ کی صلاحیت تو دکھائی ہے لیکن ملک کو ترقی نہیں دلا پائے دوہزار انیس میں قویت کے اخبار القباس نے ریپورٹ دی تھی کہ کنگ عبداللہ اپنی حکومت کے خلاف تختہ پلٹ کا ڈراما کر سکتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اپنے خفیہ ہیڈ احمد الجندی کو ہٹا دیا تھا اسرائیل کے ایک اور اخبار جرسلم پوسٹ کے خالد ابو طوبے نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا جارڈن کے فارمر کراؤن پرنس حمزہ بن حسین نے اپنے سوتیلے بھائی کنگ عبداللہ کے ساتھ ذاتی جھگڑے کی وجہ سے تختہ پلٹ کی کوشش کی ہے یا وہ غیر ملکیوں کے ساتھ تختہ پلٹ کرنے کی سازش رچ رہے تھے جارڈن کے کئی خفیہ ایجنسیوں کے افسران ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں زیروسلم پوسٹ نے کہا ہے کہ جارڈن کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے تازہ واقعات کی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے امان میں موجود ایک جنرلسٹ احمد سلیمان نے شکایت کی ہے کہ ہمیں جارڈن کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے فورن میڈیا پر بھروسہ کرنا ہوگا جارڈن کا سرکاری میڈیا ان واقعات کو تختہ پلٹ کی کوشش کہنے سے بچ رہا ہے اس کے بجائے میڈیا اور سرکاری افسران نے جارڈن کی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی سازش کی بات کی ہے جارڈن سرکار کے ایک فارمر افسر نے جیروسلم پوسٹ کو بتایا ہے کہ اس کرائیسس کا اسرائیل کے ساتھ ملک کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس افسر نے کہا ہے کہ یہ جارڈن کا اندرونی ماملہ ہے جس کا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جارڈن کے سینئر سیکیورٹی افسروں نے پچھلے ہفتے کے آخر میں اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے کانٹیکٹ کیا تاکہ انہیں بھروسہ دلائے جا سکے کہ جارڈن کے حالات پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں اس جارڈن کے افسر نے ان افواہوں سے انکار کیا کہ حمزہ اور ان کے دوستوں پر کارروائی اسرائیل اور امریکہ کے اشارے پر کی گئی ہے اسی بیچ اسرائیل کے ہی ایک بڑے اخبار ایڈیوت اخرانوٹ نے بتایا ہے کہ جارڈن میں بغاوت کے واقعے کے پیچھے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان یو اے ای کے ایک لیڈر اور اسرائیل کے پرائیم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا ہاتھ ہو سکتا ہے ایڈیوت اخرانوٹ نے جارڈن کے بڑے اور بھروسے کے سورسز کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات کا ذکر کیا ہے اخبار نے لکھا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس کے علاوہ یو اے ای کے ایک لیڈر کا بھی جارڈن کے بغاوت کے پیچھے ہاتھ ہے اور ممکن ہے کہ وہ خود کراؤن پرنس محمد بن زائد ہوں اس اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ جارڈن کے فارمر فائننس منسٹر باسیم اعوض اللہ جو جارڈن کے بادشاہ کے نزدی کی مشہور ہیں اب سعودی عرب کے شاہی کنبے اور جارڈن کے شہزادوں کو ملانے والی کڑی میں بدل گئے ہیں جارڈن کے بادشاہ کے سوتیلے بھائی اور پرنس حمزہ بن الحسین اور ان کے تقریباً دو درجن نزدی کی لوگوں کو بغاوت کی کوشش کے شک میں گرفتار کیا گیا ہے اسی بیچ ایک دوسرے حبرو اخبار اسرائیل ہیوم نے عرب ماملوں کے ایک جانکار سمدار بیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جارڈن کی بغاوت کے واقعے کے پیچھے اسرائیلی پرائیم منسٹر نتنیہو کا ہاتھ بھی ہے کیونکہ وہ جارڈن کے موجودہ کنگ کی جگہ وہاں کوئی دوسرا حاکم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ مارچ کے شروع میں اسرائیل کے پرائیم منسٹر بنجمن نتنیہو کو یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کا دورہ اس لیے کینسل کرنا پڑا تھا کیونکہ جارڈن نے ان کے جہاز کو اپنے ہوائی علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی اس سے ایک ہی دن پہلے اسرائیل نے جارڈن کے کراؤن پرنس حسین بن عبداللہ کے مسجد الاخصہ جانے میں رکاوٹ کھڑی کی تھی اس موقع پر جارڈن ٹائمز نے ڈپٹی پرائیم منسٹر ایمن سفادی نے میونک گروپ ممالک کی انٹرنیشنل کانفرنس کے موقع پر کہا تھا کہ کراؤن پرنس حسین بن عبداللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبہ میراج کی یاد میں مسجد الاخصہ کا پہلے سے تہ دورہ رد کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل نے حرم شریف میں پہنچنے کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تھی اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے اسے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی تھی آپ کو بتا دوں کہ انیس سو ننیانوے تک حکومت کرنے والے شاہ حسین کی چار بیویاں تھی ان میں سے ایک بیوی پرنسز مونا کے بیٹے موجودہ بادشاہ عبداللہ سیکنڈ ہیں اور دوسری بیوی نور کے بیٹے حمزہ ہیں حمزہ کو پہلے کراؤن پرنس بنایا گیا تھا جنہیں کنگ عبداللہ نے دوہزار چار میں آنے والے بادشاہ یعنی کراؤن پرنس کے احدے سے ہٹا دیا تھا ان کی جگہ کنگ عبداللہ نے اپنے بیٹے حسین کو کراؤن پرنس بنا دیا تھا یہاں بھی سعودی عرب کی ہی طرح کراؤن پرنس کو بدلنے کی کہانی ہے وہاں نائف بن عبداللہ کو دوہزار سترہ میں ہٹا کر بادشاہ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنایا تھا آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جارڈن کے موجودہ بادشاہ جروسلم میں موجود مسجد الاقصہ اور اس سے متعلق وقف کے متولی بھی ہیں اور وہاں اسرائیل جلد ہی کچھ بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے وہاں مسلمانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کنگ عبداللہ کو اسرائیل اپنے لئے رکاوٹ سمجھ رہا ہو اور ان کی جگہ کسی نوجوان کو بادشاہ بنوا کر اپنے کام لینا چاہتا ہو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا اشٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں